السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ سب کے ٹھیک ہیں الحمدللہ چلیں پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم باللسانی یفقہ قولی بچوں ہم نے پچھلے اسباق میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس کی تفسیر پڑھی تھی آج ہم انشاءاللہ سورہ کافرون کی دو آیات کی تفسیر دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبدو ما تعبدون کہہ دیجئے اے کافروں نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو بچوں اس صورت کا پس منظر یعنی اس صورت کیوں نازل ہوئی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دے رہے تھے کہ سب کو کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو پوتوں کی عبادت نہ کرو تو جو کفار مکہ تھے وہ بہت پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ تو زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں وہ ہمارے ساتھ دوستی کا رویہ اختیار کریں تو جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا ہے کہ بھتیجے میں بڑا ہو گیا ہوں اس لئے اکیلا سردان قریش کے خلاف نہیں لڑ سکتا جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند لا کر رکھتے پھر بھی میں اس دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں دعوت دیتے ہوئے شہید ہو جاؤں اس طریقے سے قریش نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کا بھی کہا کہ ہم آپ کو دولت دیں گے آپ کو سردار بنا دیں گے اور کسی اچھی جگہ آپ کی بہت اچھی امیر اور عورت سے آپ کی شادی کروا دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو پھر مشکین مکہ نے آپ کو ایک اور پشکش کی انہوں نے کہا کہ ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے معبودوں کی عبادت کریے گا یعنی ایک سال تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہیں گے اور ایک سال آپ جو ہے بودوں کی عبادت کریے گا تو آپ نے جو ہے وہ اس سور جو پشکش کی کفار نے اس سورت یہ جو سورت ہے وہ اسی لئے ناظر ہوئی کہ کفر شرک سے بیزاری کا اعلان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کفار سے کہہ دیجئے یعنی کافروں سے کہہ دیجئے کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کافر کسے کہتے ہیں کافر کے لفظی معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا یعنی منع کرنے والا دیکھئے نا کافر کے لفظی معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا وہ شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول نہ کرے یعنی اسلام کو قبول نہ کرے یعنی حق کا انکار کرے اسے کافر کر دے ٹھیک ہے سمجھ میں آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے نا دین اسلام وہ اس کو نہیں مانے کیونکہ وہ دین تو حق ہے اور یہ جو ہے کافر اس کا انکار کر دے کہ میں تو نہیں مانتا ہوں میں تو بھئی پتہ کی پوجہ کروں گا میں تو کوئی اور مذہب کو اختیار کروں گا تو جو بھی اس طرح کرے گا نا تو اس کو کافر کہتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عبادت کرنے سے منع کیا نا کہ میں تمہاری عبادت نہیں کروں گا کس کی نہیں کروں گا بودھوں کی عبادت نہیں کروں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باطل تھے نا ان کے معبود تو تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بودھوں کی عبادت کرتے کیونکہ بودھ تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے نا اگر کوئی لکڑی کا کوئی بدھ بناوا یا پتھر کا بناوا ہے تو وہ کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا وہ تو ایسی ہے تو ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو اب بچو آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کافر جو ہے اس کا کیا معنی ہوتے ہیں کافر کے کیا معنی ہوتے ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور ایک اور ہوم وقت ہے آپ کا آپ مجھے بتائیں گے کہ دنیا میں تین سے چار آپ مجھے مذاہب کے نام لکھ کے دکھائیں گے آپ کو اگر نہیں لکھنے آتے نا تو امی کی مدد سے لکھ کے دکھائیں گے اور اگر لکھنا مشکل ہو جائے نا تو بول کے بتا دیجئے تقریباً تین سے چار مذاہب بتائیے گا کہ دنیا میں کون کون سے مذاہب ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم وقت ہے اب یہیں ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرك و عطوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ